The next type of monitor is flat panel monitor. Flat panel monitor کے اندر دو ہمارے پاس گلاس کی پلیٹس ہوتی ہیں. ان دونوں پلیٹس کے درمیان میں کوئی سبسٹینس ہوتا ہے. اب اس کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوگا from the CRT monitor کہ اس کا ویٹ ہمارے پاس ایک لیس ہوگا اور دوسرا یہ جو ایریا ہے یہ کام آکو پائے کرے گا. CRT monitor جو ہے یہ اس کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے پھر وہ پاور بھی زیادہ کنزیوم کرتا ہے. Flat panel monitors جو ہیں یہ less space لیتے ہیں اور اسی طرح یہ پاور بھی کم کنزیوم کرتے ہیں. لیکن یہ تھوڑے سے اس کی نسبت مہنگے ہوتے ہیں. CRT جو monitors ہیں یہ سستے ہوتے ہیں جبکہ جو flat panel monitors ہیں یہ expensive ہوتے ہیں. اب اس میں technology بڑی سمپل ہوتی ہے کہ دو ہمارے پاس گلاس کی پلیٹس ہوں گی اس کے درمیان کے اندر کوئی سبسٹینس ہوگا یہ سبسٹینس جو ہے اس کو ہم activate کریں گے different طریقوں سے اب اس کو activate کرنے سے کہ for example اگر ہمارے پاس یہ دو گلاس کی پلیٹس ہیں اس میں کوئی ہمارے پاس سبسٹینس ہے اب جب ہم نے اس کو different signal دے کہ اس کو activate کریں گے تو activate ہونے سے ہمارے جو light ہوگی یا تو وہ pass ہوگی یا block ہو جائے گی اس سے ہمارے پاس جو second جو ہمارے گی یہ گلاس پلیٹس ہے اس کے اوپر image appear ہو جائے گا اب یہ جو flat panel monitors ہیں یہ different size کے اندر available ہیں mostly ان کو use کیا جاتا ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ اور mobile devices کے ساتھ لیکن آج کل جتنے desktop computer آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی flat panel monitors آ رہے ہیں اگر ہم ان کو use کریں گے بدہ mobile devices تو وہاں پہ اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے پاس screen ہے اب بہت ساری ایسی devices ہیں جس کے ساتھ یہ built in screen کی form کے اندر آ رہے ہیں for example ہمارے پاس iPads ہیں cell phones ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ flat panel monitors built in آ رہے ہیں آج کل جتنے بھی desktop computer ہیں اس کے ساتھ بھی ان کو mostly use کر لی جاتا ہے flat panel monitors کی different types ہیں تو جو first type ہے اس کو ہم کہتے ہیں LCD monitor second ہمارے پاس ہے LCD screen screen اور monitor کے اندر یہ فرق ہے کہ monitor کو ہم desktop computer کے ساتھ use کرتے ہیں جب ہم اسی LCD کو اپنے laptop کے ساتھ یا mobile کے ساتھ use کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ LCD screen ہے جو third type ہے that is a LED monitor اور fourth کو ہم کہتے ہیں OLED monitor اور جو last یا fifth ہمارے پاس کہتا کری ہے that is a gas plasma monitor LCD سے بنتا ہے liquid crystal display ہے اور LED جو ہے یہ light emitting diode technology ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو LCD monitor ہے LCD screen ہے LED monitor ہے OLED monitor ہے اور gas plasma monitors ہیں ان میں کیا difference ہے تو first pair ہمارے پاس جو monitor ہے that is a LCD monitor LCD monitor کے اندر یہ ہوگا کہ جو دو پلیٹس ہمارے پاس ہیں یہ glass کی پلیٹس ہیں اس کے درمیان میں جو crystal ہوگا یہ in the form of liquid ہوگا اب liquid crystal کو use کرتے ہوئے ہم اپنے جو image ہے اس کو screen کے اوپر appear کروائیں گے اب اس کا ہمیں advantage یہ ہوگا کہ یہ ایک توتھن ہے اور دوسرا اس کا جو weight ہے یہ less ہے کہ جو ہمارا CRT monitor ہے اس کی نسبت کا weight کام ہوگا جرنل تکنالوجی کے اندر دو glass کی پلیٹس ہیں ان کے درمیان میں جو liquid crystal ہے اس کو رکھا جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں image output میں نظر آتا ہے یہ کیسے نظر آتا ہے تو اس میں ایک ہمارے پاس source of light ہوگا جہاں سے light emit ہوگی اور یہ جو ہمارے پاس liquid crystal ہے اس کو جب ہم charge apply کریں گے تو یہ اپنے آپ کو اس طرح سے align کرے گا کہ جس طرح کا ہم نے signal provide کیا ہے accordingly جو image ہے وہ screen کے اوپر ہمیں نظر آجے گا اب اس سے جب ہم liquid crystal کے اوپر crunt کو apply کرتے ہیں یہ charge کو apply کرتے ہیں تو جو molecules ہیں یہ اپنے آپ کو line up کرتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے جو back پہ light ہے وہ اس میں سے کچھ light جو ہے اس کو pass کر دیتے ہیں اور دوسری کو وہ block کر دیتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس یہ second plate ہے اس کے اوپر ہمیں image نظر آجاتا ہے اب اس کا ہمیں advantage یہ ہوتا ہے کہ یہ جو LCD کے اوپر یہ جو ہمیں image نظر آتے ہیں یہ sharper ہوتا ہے mean اس کی جو resolution ہے from the CRT monitors یہ بہتر ہوتی ہیں اور اس کی نصبت یہ جو radiation ہے اس کی کام ہوتی ہیں اب یہ monitors کو جرنل ہی جو use کیا جاتا ہے یہ desktop computer کے ساتھ اور portable computer کے ساتھ use کیا جاتا تھا آج کل جو نئے ٹیلیویزن آ رہے ہیں ان کے اندر بھی LCD technology ہے لیکن LCD کو replace کر دیا گیا ہے LED technology نے LCD کا drawback یہ تھا اگر ہمارے پاس یہ screen ہے اگر تو ہم اس کے بالکل سامنے بیٹھ کے اس کی screen کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو screen ہے اس کو ہم یہاں بیٹھ کے view کر رہے ہیں تو ہمیں screen کے اوپر image یا ویڈیو جو ہے وہ اچھے سے نظر آئے گی لیکن جو ہی ہیں اگر ہم side سے اس کو view کرتے تھے تو ہمارا جو image ہے یا ویڈیو ہے ہمیں blur نظر آتے تھے اس چیز کو overcome کرنے کے لیے جو نیو ٹکنالوجی ہے LED ٹکنالوجی ہے وہ آگئی ہے LCD کو اگر ہم اپنے لیپ ٹاپ کے اندر یا موبائل دیوائس کے اندر use کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ LCD screen ہے جنرلی جو موبائل دیوائسز ہیں اس کے اندر use ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ build-in LCD آتی ہیں اور اس کے ساتھ touch screen بھی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس یہ display ہے اور ساتھ ہمارے پاس touch screen ہے تاکہ ہم input وہاں سے provide کر سکیں جتنے بھی smartphone ہیں pda's ہیں یا digital camera ہیں اس کے ساتھ mostly جو ہے وہ LCD screens آتی تھیں آج کل LCD screen کو بھی LED screen نے replace کر دیا جو ہمارے پاس third category تھی that was a LED monitor LED stand for light emitting diode LED سے کیا بناتا ہے کہ ایسا ہمارے پاس diode ہوگا جو light کو emit کرے گا جو جنرل ہمارا ڈائیوڈ ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈائیوڈ کا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم positive charge apply کرتے ہیں یہاں پہ ہم negative charge apply کرتے ہیں جو normal ڈائیوڈ ہے وہ کوئی light emit نہیں کرتا لیکن جو LED ہے جو ہی اس کو ہم charge apply کریں گے تو یہ light کو emit کرنا شروع کر دے گا اس کے اندر یہ جو technology ہے بیڈی سیمپل ہوگی کہ ہماری جو screen ہے screen کے اوپر جو جتنے بھی pixels ہیں pixels کی جگہ پہ LEDs ہوں گے یہ LEDs یہاں ہیں یہ glow کریں گے اسی لئے اس کا جو weight ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ light weight ہیں اس کے اندر جو diode use ہوتے ہیں یہ light emitting diodes ہیں اور جہاں پہ ہم یہ جو pixel ہیں pixel کی جگہ ہی یہ LEDs ہمارے پاس ہیں benefit ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو image ہوتا ہے یہ زیادہ bright ہوتا ہے اور اس میں جو radiation ہے یہ بہت کم ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو reliable ہیں چونکہ جو CRD تھا اس کے اندر اگر electron gun خراب ہو جائے تو ہماری screen کے اوپر کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی اسی طرح چونکہ یہاں پہ سارے dots جو ہیں یہ LEDs ہیں LEDs بہت تھوڑی power لیتے ہیں تو in general اس کی جو power consumption ہے یہ بھی بہت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو lifetime ہے یہ بھی longer ہوتا ہے باقی تمام monitor کی نسبت mean اس کی جو durability ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کی durability زیادہ ہے اس کی جو technology ہے وہ باقیوں کی نسبت مہنگی ہوتی ہے اس کا جو general use ہے یہ لیپ ٹاپس کے ساتھ یا ہماری جو mobile devices ہیں ان کے اندر اس کو use کیا جاتا ہے as a screen لیکن آج کل جو desktop computer ہیں اس کے ساتھ بھی LED monitor آ رہے ہیں لیکن جو LED monitors ہیں ان کی جو price ہے LCD کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جو next category ہے that is a OLED monitor OLED monitor stands for organic light emitting diode اکثر MCQs کے اندر یہ پوچھ لے جاتا ہے کہ OLED stands for اب یہ بھی جو monitor ہیں اس کے اندر بھی ہم کہتے ہیں یہ flat panel monitors ہیں کہ اس کے اندر بھی جو plates ہیں وہ use ہوں گی اس کا ہمیں advantage یہ ہے کہ اس کے جو molecules ہیں یہ خود سے روشنی کو emit کر سکتے ہیں کہ یہ self illuminated ہیں کہ جو ہی اس پہ ہم charge apply کریں گے تو یہ جو روشنی ہے اس کو emit کرنا شروع کر دیں گے اور یہاں پہ ہمیں back light کی ضرورت نہیں ہوتی باقی اس کا جو working principle ہے وہ LED monitor کی طرح ہی ہوتا ہے یہ بھی جو ہمارے پاس power ہے اس کو کم consume کرتے ہیں اور ان کے جو image ہیں یہ more sharp image ہوتے ہیں LED اور LCD کی نسبت کہ جو image ہے اس کی resolution بہت اچھی ہوتی ہے اس میں جو next type of monitor ہے that is a gas plasma monitor اب gas plasma monitor کے اندر یہ جو ہمارے پاس glass کی دو blades تھیں ان کے اندر ہم جو substance use کریں گے وہ gas کو use کریں گے اور as a plasma کے gas ہوگی in the form of a plasma ان دو vertical plates کے درمیان gas کا plasma کو use کرتے ہوئے ہمارا image ہے وہ screen پہ ہمیں نظر آتا ہے اب یہ gas ہے ultra violet light کو emit کرتی ہے جو ہی اس کے اوپر current کو apply کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کو fill کر دیتے ہیں ویدہ plasma gas جو ہی اس پہ ہم charge apply کریں گے تو یہاں سے ultra violet rays emit ہوں گے emit ہونے سے screen کے اوپر image نظر آجے گا جنرل ہمیں benefit ہوتا ہے کہ screen size بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو quality ہے یہ بھی ویڈی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی price ہے وہ led monitor اور led screens ہیں پھر ہم ان کا کمپیزن دیکھ لیتے ہیں کہ flat panel اور CRT monitors کے اندر کیا difference ہے تو جو ہمارے پاس CRT monitors ہیں ان کا ایک تو weight زیادہ تھا اور دوسرا power زیادہ consume کرتے تھے اسی طرح جو space ہے یہ بھی زیادہ occupy کرتے تھے اس کی کیس میں technology کا فرق تھا کہ cathodrate tube یا electron gun use ہوتی تھی اس کے اندر ہم کوئی نہ liquid form یا plasmum form technology کو use کرتے ہیں یا جو ہمارے پاس LED ہیں جو خود سے light کو emit کر سکتے ہیں ان کی جو چونکہ power consumption کم ہوتی ہے اس لیے ان کو بیٹری کے اوپر پرائیس ہے یہ کم ہوتی ہے اسی ذرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو space requirement ہے flat panel کی area occupy کرتے ہیں یہ تھوڑا occupy کرتے ہیں جب کہ CRT monitors ہیں یہ زیادہ area occupy کرتے ہیں